تو گلو کے لئے ڈسکوٹ بھی لیتے جانا نمشکار دوستو پنجاگ ٹوٹے ٹی وی پر آپ کا سواگت ہے آج جو ہم ویڈیوز دیکھنے جا رہے ہیں آپ نے ایسی بیس دی گودی میڈیا کی کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو پوری ویڈیو ان تک ضرور دیکھیں پہلے کلپ میں ہم دیکھیں گے اکلیش یادو نے اپنے بھاشن میں شرعام گلو کی دھجیاں اڑائی اور گلو کو بی جے پی کا پاستو بتایا چلے گئے کالے کانون کے نہیں چلے گئے اور بابا جی نے تو ہوای جاج کی ٹکٹ بھی بکر لی گیا رہا تاریخ کی ہم کہیں گے بابا جی جب گھر جا رہے ہو تو گلو کے لئے ڈسکوٹ بھی لیتے جانا یہ گلو جانتے ہیں کون ہے بابا جی کا ایک پریے جانور وہ بھی ہے اگلے کلپ میں ہم دیکھیں گے اسیم وکار جو گودی پترگاروں کی ایسی دھولائی کرتے ہیں جو دیکھنے یوگے ہے اب تو ایسا لگتا ہے کہ ایم ایم کے پروکتہ اسیم وکار نے بیڑا اٹھایا ہے کہ گودی پروکتہوں کی پول کھول کر رکھ دیں گے ایسیم وکار جی دیکھیں میری بات کا برا مت منائیے گا لیکن اگر میں افیم وکار جی کا نام ڈاکٹر آشتوش ورما کر دوں اور آشتوش ورما جی کا نام افیم وکار کر دوں تو آپ ناراض ہوں گے آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرا نام آسیم وکار کے جگہ آپ ناراض ہوں گے اس بات سے اور آشتوش ورما کا نام آسیم وکار کر دیں آپ کو یہ بات پسند آئے گی کیا یہ پہلچان کا سنکت ہوگا میڈم پورا سوال پوچھ لیے پھر بولیں نہیں میں اس لئے آپ سے پوچھوں پہلے میری سوال کا جواب دے پھر آگے آپ بات کریے گا پہچان کا سنکت ہوگا بولتی رہی ہے نہیں بولتی رہی ہے پھر یہ اچھا لگ رہا ہے نہیں بولتی رہی ہے افیم وکار جی جواب دیجے نا جواب دیجے جواب بتائیے گا تب بولوں گا بولی لیکن سنی آگا بلکل شانتی سے آپ لوگ اتتا ہے نہیں نہیں آپ لوگ گھر سے ایریٹیٹ ہو کے آتے ہیں یا آفیس کتا ہے ایریٹیٹیٹ ہو آتے ہیں میرا چہرہ تو ایسمنی دیکھتا ہے اسمین بکار جی آپ دیکھ لیجیے گا بولنے ہی نہیں دیتے ہیں بجھا کیا ہے چلی آپ اپنے جواب پورا کریں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بجھا کیا ہے پوچھنے کی عادت سے چھو بات نہیں کریں دیکھیں کتا ٹائم نکال دیا آپ نے آپ بولے نہیں دے رہی ہیں آپ ہم لوگ پہنے کلاس کا بچہ سمجھتی ہیں بولے نا بیفر بیبی سی فر کٹ ڈی فر ڈوگ آہ جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس آم اور املی کریے آپ ہم دونوں کا نام بدل دیجئے لیکن بدلنے کے بعد لیکن بدلنے کے بعد ہم دونوں کے پریواروں پاس روزدار نہ بچھنے ہم آئے پریواروں میں فاقہ ہونے لگے بھوک بچوں کے پاس فیس نہ ہو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پترکاروں کا کارے ہے سوال پوچھنا یا اپوزیشن پارٹیز کی بات نہ سننا کیونکہ یہ گودی پترکار تب تک دوسروں کی بات نہیں سنتے جب تک ان کی بیزتی نہ کی جائے ایسا ہی ہوا ہمارے اگلے کلپ میں جب اسودی دین اوویسی نے گودی اینکر کو چپ کر وار ڈالا جوش کے ساتھ آپ کو سواگت کرنا چاہیے اس بات کا میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں مجھے آپ سے جوش سکھنے کی ضرورت نہیں ہے سب میں سکھا بھی نہیں رہی ہوں میں تو نبید اندر نہیں ہوں اویسی صاحب میں صرف آپ سے یہی کہہ رہا ہوں بلکل بلکل میں سکھنے تیار بھی نہیں ہوں آپ سے میرے پاس بہترین معقول استاد ہے استادی ماہ ہے سر دیکھئے ہم سبدوں کے اس میں باجیگری میں فسنگے تو شاید میرا سے سوال یہ ہے یہ مہینائیں جو مسلم سبدائے سے تعلق رکھتی ہیں ذرا ان کے بارے میں بھی سوچئے اگر ان کو نیائیں ملا ہے تو میں چاہوں گی ان کے بارے میں بھی تو دو بول بولے ہو ایسی صاحب آج اگر خوشی کا موقع ہے تو وہ خوشی دکھنے بھی تو چاہیے بلکل 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 کیا کروں میں خوشی دکھانے کے لیے بتائیے کیا ہے آپ کے پاس خوشی کا پیمانہ کیا ہے کیا مجھے اب دیش بھکتی خوشی سب آپ لوگ سکھنا پڑے گا نہیں سر آپ بتائیے آپ وزیراعظم سے پوچھے کہ ان کی بیوی ان کے گھر میں کیوں نہیں رہ رہی ہے اس عورت کا کیا ہوگا اب آپ دیکھیں اب آپ کے چہرے کا رنگ کتنا بدل جاتا ہے پوچھتے کیوں نہیں آپ سر دیکھیں ہندوستان میں اتنی عورتیں بینڈے نے ان کا کیا ہوگا سب سے بڑا مسئلہ بیواؤں کا ہے یہی تو دکت ہے یہی تو دکت ہے آرے کہاں جا رہے ہیں اگر موسیم محلوں کے حق کو لے کر آواز بلند ہوتی ہے یہی تو پریشانی آپ سے ہے نا یہی تو پریشانی آپ سے ہے نا آرے آپ کی پریشانی ہے کہ بزان مندری خلاف مت بولو آپ میرے چہرے پر بولیں گے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ پوچھن کریں گے کہ موسیم محلوں کے غم میں شامل نہیں ہو کس نے آپ کو کہا کہ ہم شامل نہیں ہیں کس نے کہا آپ کو کہ ہم شامل نہیں ہیں چطرہ جیب میں آسکتا ہوں یہ غلط ہے نا میڈم آپ وہاں پر بیٹھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور جب اس کا جواب ملتا ہے آپ کو تو پریشان ہو جاتے ہیں آپ بیواؤں کی شادی کا انظام کیوں نہیں کرتی سرکار یہ ورندہ ون میں اتنے بیوائیں وہاں پر کس حال میں پڑی ہوئی ہیں یقینا ہم چاہتے ہیں انصاف ملے انصاف ملے مگر انصاف اگر بلہ مسلم خواتین کو میں سمپیت سے ریکویس کروں گا کہ آپ کے باس دو سو اسی ہے آپ سات پرسنٹ مسلم محلوں کو صرف ایجوکیشن میں ریزرویشن دے دیجئے چلیے مردوں کو مت دیجئے مسلم محلوں کو سیون پرسنٹ ایجوکیشن ریزرویشن دیجئے دیکھئے کتنا دس سال میں انخلاب آئے گا پھر پچیس سال کے لیے دیجئے مسلم خواتین کو ایجوکیشن میں ریزرویشن کیوں نہیں دیتے آپ ارے اخلاق کی ماں کو انصاف نہیں ملتا نجیب نہیں ملتا اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اور آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں انصاف سب سے ہونا چاہیے ہم تو چارے انصاف ہو اگلے کلپ میں ہم دیکھیں گے جب ہماری چہیتی گوڈی پترگا چترہ تریپاٹھی بی جے پی کی اور سے ان کی پروقتہ بننے کی کوشش میں تھی تو کیسے رکھی ایش ٹیک ایت نے یوگی اور گوڈی دونوں کی ایڈ سے ایڈ بجا دی یوگی جی دوبارہ سی ایم بنیں گے ارے پردان منتری بن جاننا کیوں کھا مکھا یہاں پردیس موڑ جاؤ ان کو یہاں پردان منتری بن جائیں یہوں کو آپ پردان منتری بلاso یہوں کو بیچ میں سے جانا ہے یہ پردان منتری بیچ میں برنا راشت پتی یوگی جی پنا جائیں گے پراپ پردیس میں کهیں جنجیت میں بن جائیں گے پردان منتری نریندر موڈی راشت رپتی sledیں گے راشت پتی بدیا جانا چی یوگی جی پردان منتری بن جا پردیس میں کھا لے ہو جاں کو اور دیکھر گا یقی جی پردان منتری بن جا تو ٹیک نہیں لگتاک بھئی ہمارے یہاں کے مکھیں بندی اور نریندر موٹی جی راشترپتی بندی راشترپتی جی راشترپتی جی ابھی تو ہے نا رانات کو بندی جی کتنے دن ہے بھئی کتنے دن ہے بھئی کتنے دن ہے پورے نیتا بن چکے ہیں راکیس ٹکیٹ لیکن نیتا گیری کرنے کے لئے تیار نہیں ہے منچ پر ایک ایک شب آپ نے ان کا سنا ان کے اور سے سپس طور پر کہا گیا ہے کہ بی جے پی کے سرکار تو نہیں بننے والی ہے لیکن ہون وہ جس کے ساتھ کر رہے ہیں پردے کے پیچھے یقینان کھیل اسے کے ساتھ چل رہا ہے بہت شکریہ راکیس ٹکیٹ اگلا کلپ بیشک تھوڑا پرانا ہے پر اسے جتنی بار بھی ہم دیکھیں یہ کم ہے کرونا کال کے دوران جب سینٹیمنٹل اینکر دیپک چرسیا نے ادھاکار اجاز خان سے بھیڑنا چاہا تو کیسے اجاز خان نے چرسیا کو کہا کہ تیری دکان صرف ہندو مسلمان کر کے ہی چلتی ہے اس کو مولانا ساتھ کا دیش کے خلاف ایک شڑیانتر مانتے ہیں ابھی سن ایک سوال تجھے سرکار سے بھی کرنا پڑے گا کھل کے کری کہ ترکار سے تجھے یہ سوال کرنا پڑے گا پہلے تو میں اللہ کا شکر منع لوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ریپورٹر مجھے بول رہا تھا کہ میں ڈی گریٹ کا ایکٹر ہوں آج وہ میری اتنی انتظار کر رہا تھا لائپ پہ لینے کے لیے تو یہ تیرا شکر ہے میرے رب میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میری اس بحث میں میں ہر کو آمنتری کرتا ہوں میرے سب سے بڑے آلوچکوں کو بھی آمنتری کرتا ہوں آرے ابھی سنے گا کہ رکدو فون میں نا 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 نکسان ہو جائے گا تیرا میرا کوئی نکسان نہیں بولی بولی ہاں میں رکھ دوں گا تو تیرا نکسان ہو جائے گا تیرے سپانسر یہ وہ سب پرابلم میں آ جائیں گے تو سن ویزا اور یہ پاس کر کے دیش کے اندر کیسے آئے تو سسٹم میں ان لوگ چیکنگ کیوں نہیں کر رہے تھے کرونا کی یہ لوگ کیسے دلی پہنچے انڈونیسین ملیسین یہ سارے لوگ دلی کیسے پہنچے تُو نے یہ سرکار سے سوال نہیں کیا تُو سوال سیب کرے گا جماعتیوں سے کیونکہ تیرا دھر چلتا ہے ہندو مسلمان کرنے سے تیری دو سو بحث دیکھی میں نے اس میں سے صرف پاکستان اور ہندو مسلمان اور بابری مجید اور رام مندیر پہ تیری بحث ہے تو ایک دم بہتلا ریپورٹ ہے لیکن پھر بھی پھر بھی اور وہ تاریخ فتح سے میں کہہ دوں کہ تاریخ فتح ہے تو یہ پوچھتا ہے مسلمانوں سے کہ دیش پہلے کہ ایمان پہلے تو میں یہ بول دوں کہ تُو یہ تیری یہ آنگ تھوڑے گا کی یہ آنگ تھوڑے گا اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں موسیقی